موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں سید محمد تخی صدایہ حسینی کے خبرنامے میں آپ کا خیر مغدم ہے صحافیوں کو زمین اور دیگر مسائل پر وزیرتارہ کرامہ راو کا اجلاس جہز کے مطالبے سے تنگ خاتون کی موت حج کے لیے آزمین کو کرونا کا ٹکہ لگوانا لازمی شمشابہ دیئرپورٹ پر ایک اشاریہ انساٹھ کلو سونا بندوخ کی گولیاں زبط ایئر فونس لگا کر ٹرین کی پٹریوں پر چلنا مہنگا پڑا ٹرین نے ٹکڑ دے دی سٹیٹ بینک نے ہوم لون کے سود میں کی کمی طالب علم کرونا سے متاثر جگتیال زلے میں سکول بند کر دیا گیا موت کے پچیتر دن بعد کھو دی گئی خبر نکالی گئی لاش خبریں تفصیل سے وزیر بلدی نظم و نسخ تارک رامہ رونے صحافیوں کے مختلف تنظیموں کے نمائندوں اور تلنگانہ میڈیا اکیڈمی کے چیرمن علم نارین کے ساتھ مل کر صحافیوں کے بہبود کے پروگرام کا جائزہ لیا اس موقع پر ازلا کے صحافیوں کو مکانات یا زمین دینے ہیدراباد میں جواحلال نہروت جنرلیشت ہاؤزنگ سوسائیڈی کے لیے پیٹ بشیراباد میں زمین الارٹ کرنے اور میڈیا اکیڈمی کو حکومت کے بقایا جات کی رقم جاری کرنے کا تیقن دیا ساتھ مارچ کو متوفی صحافیوں کے ارکان خاندان میں مالی امداد تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا تلنگانہ میں ہیدراباد کے علاقے کلسنپورا میں رہنے والے محمد دبران کی شادی چودہ ماہ قبل میراج بیگم سے ہوئی تھی شادی کے بعد مبینا طور پر شہر اور سسرالی رشتہ داروں کی جانب سے میراج بیگم کو مسلسل حراسہ اور جہز کا مطالبہ کیا جا رہا تھا میراج بیگم کی والدان نے بتایا کہ پندرہ روز قبل عمران نے میراج بیگم کو مزید ایک لاکھ روپیے لانے کے لیے والدان کے گھر بیج دیا تھا جس کے بعد میراج بیگم کافی دل برداشتہ ہو گئی اور کل رات ان کی موت ہو گئی کلسنپورا پولیس نے سلسلے میں ایک مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا جبکہ پوش موٹم کے بعد میراج بیگم کی لاش کو افراد خاندان کے حوالے کر دیا گیا بھارت میں حج کے لیے تیاریاں جاری ہیں دوسری جانب کورونا ویکسینیشن مہم کے دوسرے دور کے تحت اب ساٹھ برس سے زائد اور چالیس سے انساٹھ برس کے امراض سے متاثر افراد کو کورونا ٹیکہ دیا جا رہا ہے حج دوہزار اکیس کے لیے آزمین کو کورونا ٹیکہ لگوانا لازمی قرار دیا گیا ہے گزشتہ سال یعنی دوہزار بیس میں آزمین نے حج کورونا کے ذابطے کے مطابق محدود طریقے سے کیا اس دوران کسی بھی ملک سے سعودی عرب جا کر حج کی اجازت نہیں دی گئی تھی بلکہ وہاں مقیم لوگوں نے ہی مناسق حج ادا کیا حج دوہزار اکیس کی تیاری کے ساتھ ہی اب یہ بھی لازمی قرار دیا گیا ہے کہ آزمین کو کورونا ٹیکہ لگوانا لازمی ہے تب ہی وہ حج کر سکیں گے سعودی عرب کے وزیر سہیڈ ڈاکٹر توفیق اور ربیہ نے کہا کہ آزمین حج کے لیے کورونا ویکسن لگوانا لازمی قرار دیا جائے گا شمشاباد ائرپورٹ پر ایک اشاریہ 69 کلو سونا پکڑا گیا دو خواتین دوبائی سے یہ سونا لائی ہیں خواتین نے ایک اشاریہ 69 کلو سونا پیشت کی شکل میں لائی ہے پولیس نے سلسلے میں کیس درچ کر لیا اور تفتیش کر رہی ہے دوسری جانب شمشاباد ہوای اڈے پر بلٹس پائے گئے امریکہ جانے والے ایک جوڑے کے بیک میں بندوق کی گولیاں پائی گئیں لگیج سکیننگ کے دوران یہ بلٹس نظر آئے آندرہ پردیش کے گنٹورزلے کے گراجلہ سے تعلق رکھنے والے مسافرین کے بیک سے کشٹم حکم نے ان گولیوں کو برامت کیا تفتیش کے لیے شاہر اور بیوی کو حکم نے پولیس کے حوالے کر دیا ایئر فون لگا کر ٹرین کی پٹریوں پر چلنے والے ایک شخص کو ٹرین نے ٹکر دے دی جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گیا یہ واقعہ آئے پی کے نلور کی وجہ محل ریلوے گیٹ کے خریب پیش آیا یہ شخص ایئر فون لگاتے ہوئے موسیقی سن رہا تھا ریلوے کانسٹیبل پر بھاکر کے مطابق پیشے سے کارپنٹر شفی اللہ ٹرین کی پٹریوں پر ایئر فون لگا کر سنتے ہوئے چل رہا تھا اس نے چننائی کی سمت سے آنے والی مال بردار ٹرین کو نہیں دیکھا جس نے اس کو ٹکر دے دی مقامی افراد نے اس کو روکنے کے لیے پکارا تاہم اس کے کانوں میں ایئر فون سونے کی وجہ سے وہ ان کی آوازوں کو نہیں سن سکا زخمی شخص کو مقامی افراد نے پرائیویٹ اسپتال پہنچایا شٹیٹ بینک نے ہوم لون کی شرحہ سود کم کر کے 6.7 فیصد کر دی ہے بینک نے کہا ہے کہ یہ 6.7 فیصد شرحہ سود پچیتلاک روپیے تک پر لیے جائیں گے اور پچیتلاک روپیے سے زیادہ پر یہ شرحہ 6.7 فیصد ہوگی سود میں یہ ریایت قرض کی رقم اور ادھار لینے والے کے سی آئی بی آئیل پر مبنی ہوگی یہ پیش کش 21 مارچ 2021 تک رہے گی اور سود لینے والے کے لیے پروسسنگ فیز بھی پوری طرح ماف رہے گی سارے فیصد شرحہ سود پر پانچ بیسک پوائنٹ کی مزید ریایت بھی لے سکتے ہیں اس کے لیے انہیں یونو ایپ پر آن لین درخواست داخل کرنی ہوگی خواتین کے لیے بین الاقوامی دن کے موقع پر خواتین کو خاص طور پر پانچ بیسک پوائنٹ کی ریایت دی جا رہی ہے ریاست تلنگانا کی زلے جگتیال میں ایک طالب علم کے کرونا سے متاثر ہونے کے بعد سکول کو بند کر دیا گیا ہے کورٹلا منڈل کے آئی لہ پور میں یہ واقعہ پیش آیا طالب علم کے کرونا سے متاثر پائے جانے کے بعد سکول کے ٹیچرز اور طلبہ کی کرونا کے معاینے کروائی گئے جس میں پتا چلا کہ دو ٹیچرز بھی کرونا سے متاثر ہیں جس کے بعد سکول کو بند کر دیا گیا خاتون کی لاش کو مننے کے پچیتر دن بعد قبر سے نکال کر پوست موٹم کرنے کا واقعہ تلنگانا کی کاما ریڈی میں پیش آیا تفصیلات کے مطابق کاما ریڈی کے اشوک نگر میں اسما بیگم نامی خاتون اپنے شوہر کرشنا سوامی اور ماما شفیق کے ساتھ رہتی ہے اس گھر میں اسما کی ماں نجما بیگم بھی ان کے ساتھ قیام پذیر تھی بتایا جاتا ہے کہ پچیتر دن قبل نجما بیگم کی اچانک موت ہو گئی اور اسما کے شوہر اور سسن نے ہارڈ اٹیک سے نجما کی موت واقع ہونے کی وجہ بتاتے ہوئے اس کی تدفین کر دی اس کے بعد سے اسما کا شوہر اور ماما اس پر ماں کے نام پر موجود جائدات کو فروخت کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے یہ دباؤ ان دنوں کو زیادہ ہو گیا جس پر اسما بیگم نے ماں نجما کی اچانک موت پر شک کیا اور پولیس میں شوہر اور ماما کے خلاف شکایت درج کروائی اور ماں کی موت کو ختل قرار دیا پولیس نے نجما کی لاش قبر سے نکال کر پوست موٹم کروایا ریپورٹ کا انتظار ہے اس سلسلے میں پولیس نے مقدمان درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے